امیر المومنین کے دو نواسے ہیں جب کے لئے سوگا اچانک دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا کہ مولا امیر المومنین آئے ہیں دونوں شہزادوں سے کہتے ہیں میرے پاس آ جاؤ دونوں نے ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو وہ ایک دوسرے سے ذکر کیا دونوں رونے لگے سمجھ گئے یہ ہماری آخری رات ہے بس جیسے رونے شروع کیا گلے ملنے لگے تو ایک مرتبہ حارس کی آنکھ کھلی اس منون نے کہا کون ہے گھر میں اس کی بیوی نے کہا کوئی نہیں ہے کہ نہیں کوئی ہے اٹھا تناش کرتا ہوا ہاتھ میں چراغ لیے وہ اس خجرے میں آیا جہاں کونوں شہزادے تھے دروازہ دیئے گا ایک مرتبہ دونوں سے سوال کیا کون ہو تم دونوں تو ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے کہا ہم مسلم کے بیٹے ابراہیم و محمد ہیں اس نے چراغ رکھا دونوں کے سروں میں ہاتھ آئے اس نے ایک مرتبہ تلوار کھیچی کہا کہ تم دونوں تیار ہو جاؤ اپنے کرتے اتاروں میں تمہارے گلے کاٹوں گا قرآن زمانے میں بٹن نہیں ہوتے تھے دکھ میں چھے ایک مرتبہ بڑے بھائی نے دکھما کھولا چھوٹا بھائی رونے لگا اس نے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو کہا مجھے کرتا اتارنا نہیں آتا میرا کرتا میری ماں اتارا کر دیتی تو بڑے شہدادے سامنے آئے کہ پہلے میرا سر کلم کر دے ہارس ملون نے پوچھا کیوں کہ میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے میرے چھوٹے بھائی کو میرے سامنے مت مارنا اس نے جیسے ہی تلوار اٹھائی چھوٹے شہدادے سامنے آ رہے کھڑے ہو گئے کہ نہیں پہلے میرے پہ تلوار چلا ہارس ملون نے پوچھا کیوں کہ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے